ملاد مناتے ہیں آج سے ہی پڑھائی شروع کر دیں کہ وہ جو خاص وقت ہے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام وہ سو کے زائع کرنے والا وقت نہیں وہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو بھی اس محفل کا یہ پیغام دیں کہ بارہ ربیل اول کی صبح ازان فجر سے پہلے اٹھ کے گھروں میں دروش شریف کی محفلیں کریں پورا سال وظیفے پڑھ پڑھ کے اگر دعائیں قبول نہیں ہوتیں اس وقت دعا مانگیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ اس وقت اٹھ کے خیرات مانگ لیں اگلا سارا سال انشاءاللہ خیر سے گزرے حضرت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو محفل ملاد مناتا ہے پورا سال اس کے گھر پہ رامتیں نازل ہوتی ہیں تو بارہ ربیل اول کی صبح اٹھ کے بوقت ولادت حضور کی آمد کا جو وقت ہے وہ خیرات مانگنے کا وقت ہے اگلے سال کے لئے خیر مانگنے کا وقت ہے دو ارادیں ہم نے کیے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ ہم پچھلے سالوں سے زیادہ تو اس کو اعتشام کے ساتھ ملاکہ رہے گی دوسرا یہ کہ بارہ ربیل اول کی صبح بوقت ولادت اٹھ کے دروشری پڑھیں گے اور جاگ کے اس وقت کا استقبال کریں گے تیسرا ارادہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں آسانی ہو تو اس دن نیا سوٹ پہنے نہیں تو پرانا سوٹ ہی پہنے لیکن دلا کے خوشبو لگا کے تیار ہو پتا چلے آج آپ حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں مدینہ منورہ میرے آقا تشریف لائے تو اہل مدینہ استقبال کے لئے نکلے ہیں انصار کی بچیاں جنہوں نے کلمہ پڑا ہوا تھا لیکن ابھی تک حضور کی زیارت نہیں کی تھی سہیلیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو چل کے اللہ کے نبی کا دیدار تو کریں جن کا ہم نے کلمہ پڑھے شوق دیدار لے کے ایک مقام پہ وہ کھڑی ہوئی جہاں سے حضور کی سواری نے گزرنا تھا سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے بچیاں دوسری طرف کھڑی ہیں اونٹنی کا سر نظر آیا دل کی دھڑکنیں تھم گئیں بس دیدار کا لمح آن پہنچائے سواری ایک قدم آگے اٹھائے گی ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے گا یہ بچیاں نات تیار کر کے نہیں آئیں کوئی ریئرسل کر کے مشک کر کے تیاری کر کے نہیں آئیں کہ حضور آئیں گے تو ہم نے یہ نات پڑھنی ہے یہ صرف دیدار کرنے آئیں پر جو ہی رخ ودہا پہ نگاہ پڑی عشق نے نات پڑھا دی محبت نے لفظ سکھا دی جو ہی رخ ودہا پہ نگاہ پڑی بے ساختہ فی البدی ان بچیوں کی زبان پہ جاری ہو گیا تالا البدر علیہ چڑھیا نہیں چڑھیا چان چودھویں رات تالا البدر علیہ من سنیات الودائی وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَادَ عَلِ اللَّهِ دَائِي اس شیر کے لیے میں نے آپ کو سارا کلام سنایا فَلَا بِسْنَا نَعْرَا اِرِسْسَالَ نَعْرَا اِرْتَحْقِي آمدِ مُصْتَفَى آمدِ مُصْتَفَى مرحبا مرحبا فَلَا بِسْنَا سَوْبَ يَمَنِن بَعْدَ تَلْغِي كِرْرِكَائِ ان بچیوں نے کہا آج ہم نے بوسیدہ کپڑے نہیں پہنے آج اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آئے آج امپورٹڈ لباس پہنے آج یمن سے منگائے ہوئے کپڑے پہنے فَلَا بِسْنَا سَوْبَ يَمَنِن آج یمن سے منگائے ہوئے کپڑے ہم پہن رہی ہیں کیوں اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آیا ہے حضور کے آنے کی ہمیں خوشی ہے آلہ حضرت شاہ مدرزا خانبریل بھی فرماتے ہیں کوئی بندہ محفل ملاد میں بیٹھے اور خوش نہ ہو وہ محفل ملاد میں آیا ہے